نمی دفعہ ازگر کی لاش دفنائی میں پڑ گیا ہوں تو سن گیا ہے اللہ جانے کیسے دفنائی شریعت کا مسئلہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی میت خود نہ اتارے قبر میں اب ایک سوال کرتا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے اور تم سے چھے ماں کا بچہ ہے دھوپ ہے گرمی ہے حسین نے سلا کے تھوڑی سی ریت اٹھا کے ازگر کے پاؤں پہ ڈالی پھر ٹانگوں پہ ڈالی کوئی بیٹھے ہو جب سینے تک ریت ڈال چکا ازگر کا چہرہ سامنے ہے ریت اٹھاتا ہے کہتا ہے کیسے ڈالوں ہے سیرے پر کہ سنداز میں ڈالوں پیچھے سے آواز آئی میں جو حاضر ہوں مڑ کے دیکھا نانا رسول ہے آواز آئی نانا چلا جا میں جانوں اسگر جانے یہ کہے کہ اللہ جانے کے سنداز میں کبھی وقت ملا تو پھر سناؤں گا اسگر کے چہرے پہ ریت ڈال کے فارغ ہو گیا حسین گھریاں دیکھ لو زیادہ زیادہ بیس سیکنڈ یا چاک بیس پچیس سیکنڈ ایک منٹ بھی نہیں اس کے بعد نہ تو سن سکتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں اکیلا بچ گیا اکتر کلاش اٹھا کے کم سے تلوار پہ پریشانی ہے پٹا ہوا امامہ ہے بوسیدہ امامہ ہے تار تار ابا ہے پریشانی زخمی ہے اب رو کٹے ہوئے ہیں آنکھوں میں تیر ہے چیرے پہ ریت ہے اسگر کے خون میں تاری خضاب ہے چپ کر کے بیٹھا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی ہیٹ دیکھو میری طرف کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے ہر آگ میں آسو ہر کوئی رو رہا ہے دو لازمہ پڑھ کے چھوڑتا ہوں کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے جسے مارنے کے لئے کچھ نہیں ملا اب کوئی ماتم کرے جا نہ کرے اس نے گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ ماری جسے یہ بھی نہیں ملی اس نے آواز دی مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا مارو اس کا کوئی نہیں سلامت رہو سلامت رہو الحمدللہ الحمدللہ آخر لفظ اور دعا بہت بہت مشکل ہے حسین کی شہادت پڑھنا نرم دلشیوں میں اگر صحیح پڑھی جائے خواجہ صاحبان مجھ سے زیادہ متعلہ ہوگا میں ایمان کی قسم دے کے تمہارے سر پر قرآن رکھتا ہوں آپ کے اگر حسین کی شہادت صحیح پڑھی جائے نہ مومن کوئی بچتا ہے نہ کوئی زاکر بچتا ہے مجھے حسین کی غربت کی قسم تیرہ سو زخم ہے حسین کے جسم پہ کوئی تلوار کا کوئی نیزے کا کوئی تیر کا پھر زخموں میں زخم ہے آپ ایمان سے بتاؤ پیاسے کو زنجیر مارتے ہو زنجیر مارتے ہو پیاسے کو زخمی کو پیاس لگتی ہے یا نہیں جتنا زخموں سے خون گیا حسین کی پیاس بڑھتی رہی ظلم ہوتا رہا میرا جی چاہتا ہے تو وہ اٹھ کے ماتم کر میں شبی برامت کر رہا ہوں عمر ابن سعید نے منا دی کرائی اس کا کوئی نہیں رہ گیا آپ جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا اور رونے والوں جب عمر ابن سعید نے منا دی کی چھے قاتل چھے قاتل نکلے اب میرے سر پر قرآن رکھو غلط پڑھوں بی بی زینب شفاحت نہ کرے اور اگر صحیح پڑھوں پھر میری طرح مرتے چلے جاؤ اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کبلاہ ادھر سے چھے قاتل آئے لیجے لہراتے ہوئے ادھر سے فضا نے دیکھا آسمان کی طرف دیکھ کے فضا کی چیخ آئی آواز ہے بارِ الٰہ بارِ الٰہ اتنا غریب تو نہیں تھا ساباز ساباز اتنا غریب تو نہیں تھا حوصلہ بی بی زینب کہتے ہیں کیا ہوا آواز ہے ایک قاتل چھے ہیں حسین اکیلہ چار سال کی سکینہ اب میری ماں بہنے دیکھیں میری طرف چار سال کی سکینہ چار سال کی سکینہ آگے بڑھ کے آئی آواز ہے دادی فضا یہ قاتل کیوں آ رہے ہیں فضا کہتی ہے سکینہ تیرے بابا کے قاتلوں کو انام کا لالچ ہے اوہ انام کا نام آیا چار سال کی سکینہ نے فضا کو چھوڑا دوڑی ہر خیمے میں گئی ہر مستور کے سامنے چار سال کی شہزادی چار سال کی بچی دامن پھیلا کے کہتی ہے بی بیو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو ہمارا بابا بچہ ہے میرا بابا بچہ ہے ہم واپس کر دیں گے لیکن ایک آواز آئی حال میں ناصرن یانسو رونا دوڑ دوئی سکینہ آئی آپ کوئی سنے یا نہ سنے بے شک موتو سی طرف کر لو اگر حسین کے قرضہ ہے آنکھوں پہ آسو بہے گا جب سکینہ پہنچی شبیل سکینہ شیمر پتھر پہ خنجر کو گند کر رہا ہے شیمر گیدا حسین یہ کون ہے آواز آئی مجھ غریب کی بیٹی ہے تو بھیجتا ہے جب میں بھیجوں حسین کہتا ہے سکینہ چلی جا یہ ظلم کرے گا سکینہ کہتا ہے نا بابا تو سجدہ کر اسے گئیے سباہ کرتا رہے جب سباہ کر لے گا دور جا کے ابوزر کی بیٹی کی طرح کھڑی ہو جاؤں گی کوئی کافلہ گزرے گا کہہ دوں گی کافلے والو میرا بابا مارا گیا کوئی غصول دے دے گا کوئی کفن دے دے گا شبیر سجدے میں ہے اللہ گرے سن لو اگر نہیں سن سکے تو قسمت میری پہلی ضرب چلی حسین نے اللہ کو یاد کیا سکینہ ایک قدمہ اور آگے بڑھی دوسری ضرب چلی حسین نے نانا کو یاد کیا تیسری ضرب چلی حسین نے علی کو یاد کیا چوتھی ضرب چلی حسین نے حسن کو یاد کیا اور رونے والو جب پانچویں ضرب چلی کوئی کتنا ضعیف کیوں نہ ہو جب تکلیف بڑھ جائے ماں ضرور یاد آتی ہے پانچویں ضرب چلی شبیر کے زخمی ہوتوں سے تین دفعہ آواز آئی امم 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 جب چوتھی دفعہ پانچویں ضرب چلی چھتی ضرب چلی ساتویں ضرب پہ اب باس کو یاد کیا اب ایک لفظ کہتا ہوں جب گیارویں ضرب چلی اس وقت شبیر نے نہ محمد کو یاد کیا نہ علی کو یاد کیا نہ حسن کو یاد کیا نہ حسین کو یاد کیا نہ آباز کو یاد کیا شمر کے خنجر کے نیچے گردن پھیر کے خیمے کی طرف دیکھ کے زخمی ہوتوں سے چار دفعہ حسین نے کہا واہ جاب آہ ہائے تیری چادر ہائے تیری چادر ہائے تیری چادر جب بارویں ضرب چلنے لگی دوڑ کے آئی سکینہ حسین کے زخمین لگلے پہ اپنی گردن رکھ کے شمر کے سامنے کہتی ہے اوہ شمر اوہ شمر تیری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے میرے سامنے اوہ میرے بابا کو گتل کر رہا ہے ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین